بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان پانچ آیات میں سے تین آیات میں نے آج کے سبق کے لیے جو ہے وہ سیلیکٹ کی ہیں ان کو ہم گرامیٹیکل انشاءاللہ دیکھیں گے اور کتنا حصہ ہم قرآن مجید کا اس سٹیج پر سمجھ سکتے ہیں ان سورت الحدیث جو ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 27 پارے کی آخری سورہ مبارکہ ہے اب ان پانچ آیات میں سے تین آیات میں نے آپ کے سامنے بوٹ پر لکھی ہیں اس میں میں چاہوں گا کہ گرامیٹیکلی جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں وہ مزید آپ کے سامنے آ جائیں اور خاص طور پر کل جو ہم نے سلاسی مزید ان فی کے چھے ابواب پڑے تھے میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ آپ ان ابواب کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیں وہ ابواب کیا تھے میں آپ کی مدد کرتا ہوں سلاسی مزید ان فی کے چھے ابواب دراصل مازی اور مزارے کے چھے کمبینیشنز ہیں پہلا باپ کرتیب اس میں کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ اسی ذاتی سے بہت کوئی یاد رکھیں لیکن اگر ایک آپ آسانی کر لیں گے کہ پہلے آپ وہ ابواب بولیں جن میں مازی آئین کلمہ زبروالہ ہے ٹھیک ہے اور وہ تین ابواب ہیں اگر آئین کلمہ کی مزارے میں پیش حرکت کے ادبار سے آنا چاہتے ہیں تو ناصرہ کو پہلے بول دیں ناصرہ یانسرو فتح یفتہ ہو ورابہ یدربو تو یہ پیش زبر زیر تین حرکت کے ادبار سے اس ترتیب سے آپ کے سامنے آ جائیں گے کیکہ یہ تین ابواب ہو گئے ناصرہ یانسرو فتح یفتہ ہو ورابہ یدربو پھر مازی انکلمہ زیر والا سامیہ یسمہ ہو حسیبہ یحسیبو اور پھر مازی آئین کلمہ پیش والا کروما یکروم تو یہ چھے ابواب ہیں چھے کمبینیشنز ہیں اس ٹیکس میں جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے تین آیات پر مشتمل اس میں کون سا مادہ کس باب سے استعمال ہوئے یہ بھی پہچانے کی مکشی کریں گے انشاءاللہ تو آئیے یہ سیمپل آپ دیکھ لیں کہ وہی اول ہے وہی آخر ہے والظاہر وہی ظاہر ہے والباطن وہی باطن ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اب یہ آپ کا سیمپل جملہ اسمیت تھا وَهُوَ عَلِيمٌ اور وہ جاننے والا ہے وَهُوَ عَلِيمٌ وہ جاننے والا ہے ہر چیز کو جاننے والا ہے ہر چیز کے عربی ہوتی ہے کُلُّ شَيْءٍ اور عَلِيمَ يَعْلَمُ یہ باب سامیہ اسمہ اسے مادہ استعمال ہوتا ہے عَلِيمَ يَعْلَمُ عَلْمًا جاننہ اچھا یہ عام طور پر پریپوزیشن کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا لیکن جب اس سے عَلِيم ورڈ بنتا ہے تو اس وقت اس کے ساتھ پھر بَاہ کی پریپوزیشن جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے وَهُوَ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ اب وَقُلُّ شَيْءٍ اس باہ کی وجہ سے حالت جرمے چلا گیا ہوا وہ اللذی وہ جو وہ پلس وہ جو اسی اگل ٹو وہی ہے جو خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اللذی آپ کا اس میں محصول ہو گیا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ خَلَقَ فِيل اور اس کے اندر فائل اس نے پیدا کیا خَلَقَ اس نے پیدا کیا اَسْمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ آسمانوں اور زمین کو یہ اس کا محصول ہو گیا ٹھیک فی ستتی ایامن اب یہ جار مجرور آپ کا مرکب ہے جاری مطالقِ فیل ہم اسے کہیں گے چھے دنوں میں فیل فائل اس کے اندر چھپا ہوا محصول مطالقِ فیل یہ پورا جملہ فیلیا ایک سلح بن گیا اللہ اس محصول اور وہ سلح دونوں مل کر خبر بنے اور ہوا مقتدر اور مقتدر اور خبر مل کر آپ کا جملہ اسمیہ بن گیا یعنی اینڈ ریزلٹ ہمارا ذہن میں رکھے گا کہ یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فیلیا ہوگا ابھی آپ بے شک اینڈ ریزلٹ کی طرف نہ جائیں سمپل آپ جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں ان الفاظ کو دیکھتے جائیں تو آپ ہمارا تارگر تو یہی ہے نا کہ قرآن مجید پڑھتے ہو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہو کہ مفہوم کیا پیدا ہو رہا ہے یہاں پر آپ اس کو پڑھ رہے ہیں تو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو کہ وہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا سمہ پھر اب اس لفظ کو ابھی ہم نے پڑھنا ہے یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کیا چیزیں ابھی ہم نے پڑھنی ہے یہ بھی ایک ماضی کا ہی ورپ ہے جو ہم آگے پڑھیں گے ابھی آپ نے یہ چھے ابواف سلاسی مجلد کے پڑھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کچھ پڑھنا باقی ہے تو یہ اس کچھ پڑھنا باقی میں سے ہے استوا سمستوا علل عرش علل عرشی کو آپ جان سکتے ہیں یہ مرکبے جاری آپ کا پھر وہ میرے پاس یہ تجمہ تھا پھر اس نے قرار پکڑا عرش پر پھر وہ جلوہ فرما ہوا مولانا شبیر صاحب نے تجمہ کیا اس کا پھر وہ جلوہ فرما ہوا عرش پر پھر اس نے عرش کا عرش پر کنٹرول سنبھالا پیدا کرنے کے بعد یعنی قرآن بتاتا ہے کہ اس طرح نون مسلم جو ہے ان کا عقید ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کی اور بس بارے نو وہ مونیٹر کر رہے ہیں یعلم علم یعلم وہ جانتا ہے کیا جانتا ہے ما یلیجو فی الاردی اب یہاں ایک چیز آپ نوٹ کریں گے میں کیونکہ نیکس ٹاپک ہمارا بھی یہی ہوگا علامت مزارے آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے یہاں پر لیکن اس کے بعد آپ کو دو حروف نظر آ رہے ہیں یا علامت مزارے کے بعد لام اور جیم ہے جبکہ ہم نے جو کل تک پی پریکٹس کی ہے یا ابھی جو آپ کے سامنے الفاظ آ رہے ہیں جیس جالم ہو ہے اس میں آپ کے علامت مزارے یہاں ہے نا تو پیچھے کتنے حروف پچے این لام میم جو مادے کے تین حروف ہوتے ہیں تو یہاں سے تیسرا حرف کہاں گیا یہ وہ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ اللہ ہماری کوئی حرف ڈراؤپ ہوگا کسی کی جگہ پر کوئی حرف آ جائے گا یہ سیجے ہم کل سے انشاءاللہ پڑھنا شروع کریں گے لیکن جو بیسک سٹرکچر ہے جملہ فیلیا کا الحمدلہ وہ ہم پڑھ چکے ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں باقی اب آپ کہلیں کہ بس ٹیکنیکل کچھ چیزیں ہیں وہ ہی آپ نے پڑھتی ہیں بس تو اس لئے میں چاہوں گا کہ یہ جملہ فیلیا کے ادبار سے فیل فائل مفہور متعلق فیل جملہ اسمیہ کے ادبار سے مبتدہ خبر اور پھر وہ حروف جو مبتدہ کو نصب میں لے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے علمے ہونی چاہیے ہیں کسی جملے کو نفی کیسے بنایا جاتا ہے اسمیہ کو نفی بنانے کا طریقہ کیا ہے فیلیا کو نفی بنانے کا طریقہ کیا ہے استفامیہ مفہوم کیسے پیدا کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں آپ بس پختہ رکھیں یا لجو اب اس کے معنی کیا ہوں گے داخل ہونا جو داخل ہوتا ہے زمین میں وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا اب يَخْرُجُ یا علامت مزارے خوا راجی مادہ این کلمہ کی حرکت نوڑ کریں پیش این کلمہ کی حرکت پیش کن دو ابواب میں ہوتی ہے ایک تھوڑا سا سکیچ اپ میں چاہوں گا کہ آپ اس کی بھی پریکٹس کر لیں دیکھیں ہم نے سلاسی مجرد کے جو چھے ابواب پڑھے ہیں ان چھے ابواب میں مزارے کی این کلمہ کی حرکت ذرا سامنے لائیں دو ابواب آپ کو ایسے ملیں گے جن میں این کلمہ کی حرکت پیش ہوگی ناصرہ ینسرو ماشاءاللہ نہیں ہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں ناصرہ ینسرو اور کروما یا کروما صرف دو ابواب ایسے ہیں جن میں مزارے میں این کلمہ پیش والا ہے دو ابواب ایسے ہیں جن میں مزارے میں این کلمہ زبر والا ہے وہ کونسے ابواب ہے جی فتح یفتہو ماشاءاللہ اور سامیہی اسمہو دو ابواب ہی ایسے ہیں جن کے مزارے میں این کلمہ زبر والا ہے سب سے پہلے دوارا بھائی ادھرے بھو اور ہسی بھائی اہسی بھو اب آپ دیکھیں یہاں تھے ہم یہ خروجوبے ہیں یہاں الامت مزارے ہے ہماری خارا جین ہمارا مادہ این کلمہ کی حرکت کیا ہے پیش پیش دو ابواب میں آرہا ہے ناصرہ ینسرہ کروما یکرمو تو یہ یا باب ناصرہ ینسرہ سے استعمال ہوئے یا کروما یکرمو سے استعمال ہوئے اب اسے مزید کوئی ہمیں کلو مل سکتا ہے کہ ناصرہ ینسرہ یا کروما یکرمو تو نوٹ کر لیں ایک بات یا تو ہمیں قرآن مجید سے ہی ماضی اس کا مل جائے کیونکہ آپ دیکھیں کہ ماضی میں این کلمہ باب ناصرہ میں زبر والا ہے اور کروما میں پیش والا ہے یا تو ہمیں خار آجیم ماضی کا کوئی قرآن مجید سے مل جائے تو کنفرم ہو گیا اب آپ فوج طور پر اگر نہیں ملتا یعنی ملے گا ضرور ایسی بات نہیں ہے ہمیں نہیں ملتا تو ایک نشانی اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا جو باب کروما یکرمو ہے اس باب سے تمام لازم افعال استعمال ہوتے ہیں باب کروما یکرمو سے تمام لازم افعال استعمال ہوتے ہیں اور لازم افعال سے کیا مراد ہے وہ افعال جن کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہو گیا یہ باب کروما یکرمو کی پہچان ہے خراجہ یکروجو یا خروجہ یکروجو کیا ہوگا اس میں سے اب یہاں تک ہم اگر پہنچ جاتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں اس کے معنی پر غور کریں یکروجو اور جو خارج ہوتا ہے نکلتا ہے اب یہ نکلنا یہ ایک لازم فیل ہے تو ہمارا اس جو معلومات ہمیں حاصل ہو چکے ہیں اس کے مطابق لازم فیل ہے تو یہ کروما یکرمو ہونا چاہیے لیکن باب ناصرہ ینسرو سے دونوں طرح کی افعال آتے ہیں لازم بھی آتے ہیں اور متعددی بھی آتے ہیں اگر تو اس سے سے متعددی ہوتے تو فیصلہ ہو گیا کہ یہ کروما یکرمو باب ہے لیکن باب ناصرہ ینسرو سے دونوں قسم کی افعال آنے کی پوسیبلیٹی ہے یعنی لازم افعال بھی آسکتے ہیں متعددی بھی آسکتے ہیں تو پھر یہاں کوئیسٹن مار کہے گا کہیں یہ باب ناصرہ ینسرو تو نہیں ہے یہاں تک آپ نے محنت کی یہاں پر پہنچ گئے اب دو حل ہیں یاد اکران مجید میں سے آپ کو کہیں مل جائے خرجہ و خرجہ موسیٰ الہ قومی آیت آپ کے سامنے آئی خرجہ آ گیا تو فوری تو آپ نے پہچان لے جی باب ناصرہ ینسرو نہیں تو ڈکشنری کنسلٹ کریں خا را جیم مادے کی بیس پہ ڈکشنری آربی زبان میں ترتیب دی گئی ہے بالکل وہی سٹائل ہے الفیبیٹیکلی چلتا ہے لیکن مادے کی حروف کو بیس بنایا گیا آربی زبان میں خا را جیم مادے کو آپ دیکھیں گے اس کے آگے بریکٹ میں آپ کو نون لکھا اور میں لکھا تو وہ کنفرم ہو گیا کہ یہ ناصرہ ینسرو ہے وَمَا يَخْرُجُ مِنْحَا اور جو خارج ہوتا ہے نکلتا ہے مِنْحَا اس میں سے ہا کی زمیر کس طرف جا رہی ہے ہا کی زمیر کس کی زمیر ہے مذکر کی ہے مونس کی ہے مونس کی زمیر ہے ٹھیک ہے تو مونس کی زمیر کس طرف زمیر کسی اسم کی طرف ہی لٹے گی نا تو یہ زمیر جا رہی ہے الارد کی طرف اور جو اس میں سے نکلتا ہے وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَائِ اب دیکھیں یہاں آپ کی علامتیں مزارے ہوگئی پیچھے آپ کا مادہ نکلایا نون زالام این کلیمہ کونس ہے زیر والا زیر والا کن دو باب میں ہے زاربا یذربو حسیبا یاخسیبو اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ باب حسیبا یاخسیبو سے تو قرآن مجید میں جو افعال استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد ڈبل فگر میں بھی داخل نہیں ہے تو اُس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا غالب گمان یہ ہونا چاہیے کہ باب زاربا یذربو ہی ہے لیکن پھر بھی یا تو اس کا آپ کو ماضی مل جائے اور وہ ہم نے آیت پیشے کی تھی وَنَّزَلَ بِهِر رُوحُ الْأَمِينَ ٹھیک ہے تو نازلہ مل گیا آپ کو تو اس کا مطلب ہے وہ زاربا یذربو باب ہے اس میں بھی دیکھیں ماضی میں ایک پہ زبر حرکت ہے ایک پہ زیر ہے تو اس طریقے سے بھی آپ نے یہ باب بھی پہچان لی یعنی لازمی آپ کے لئے باب پہچاننا نہیں ہے جو صرف قرآن مجید کو اس نیت سے پڑھنا چاہ رہے ہیں کہ انہیں سمجھ میں آجے لیکن اس قلاس کا مقصد صرف یہی نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے نکلیں جو گہرائی میں جائیں محنت کریں ان چیزوں کو سمجھیں اور پھر میری جگہ پر آ کر کھڑے ہو دوسروں کو پہنچیں تراجم آپ کو مل جائیں گے بے شمار تراجم قرآن مجید کی کیوں ہیں وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ صلاحیت آپ کے اندر آ جائے یہ آپ کو بہت ہی کم ملے گی ذہن میں رکھیے گا اور جب آپ کو اس بات کا احساس ہوگا میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو انتہائی خوش قسمت انسان سمجھیں گے اور آپ سمجھیں گے کہ شرائط آپ سے زیادہ خوش نصیب انسان اس زمین پر کوئی نہیں ہے جسے اللہ کا کلام عربی گرامر کی مدد سے سمجھ میں آ رہا ہے ترجمہ یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے بڑا یاد ہو جاتا ہے آپ دس مرتبہ ان آیت کا ترجمہ پڑھ لیں آپ کو بہت سارا ترجمہ یاد ہو جائے گا لیکن کوئنسی بات کس انداز میں کی جاری ہے کیوں جملہ فیلیہ کی بجائے جملہ اس میں استعمال کیا جارہا ہے کہاں پر تاقید استعمال کی گئی ہے یہ ہوا بج میں کیوں آ گیا یہ ساری چیزیں کیوں یہاں پر منفی میں زور پیدا کیا جارہا ہے جو کہ ترجمہ ہمیں نظر نہیں آ رہا یہ ساری چیزیں آپ کو گرامر بتائیں گی اور پھر جو قرآن مجید اپنا اثر آپ پر ڈالے گا یہ واقعی آپ اس وقت اپریشیٹ کریں گے جب آپ اس کی تہہ میں پہنچیں گے وَمَا يَنزِلُ مِنَسْسَمَائِ اور جو نازل ہوتا ہے آسمان سے بات شروعی تھی یعلم اسے وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اسے نکلتا ہے اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا اب یہ یعرجو آیا علامت مزاریہ پیچھے آپ کے آئین را جی مادہ نکل آیا آئین کلمہ کے حرکت پیش کون سے دو اب آپ ناصرہ ینسرہ کرو ما یکرومہ اروج چڑھنا ٹھیک یا تو آپ کو ماضی کا کوئی ور بل جائے یا دکشری آپ کو بتائے گی کہ آئین راجیم بریکٹ میں لکھا ہو آپ کو ملے گا نون تو باب ہوگی آپ کا ناصرہ ینسرہ تو یہ باب بھی ناصرہ ینسرہ اسے نہیں آراجا یاروجو وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا اور جو چڑھتا ہے فیہا اس میں اب یہ ہاں ہاں کی ضمیر کہاں جا رہی ہے آسمان کی طرف کیونکہ زمین بھی مونس ہے آسمان بھی مونس ہے وہ دونوں کے لئے ہاں کی ضمیر آپ کے سامنے ہے وَهُوَ مَا أَكُمْ اور وَهُوَ مَا أَكُمْ تمہارے ساتھ ہے سمپل جبلہ بنا لیں اس کو وَهُوَ مُفْتَدَى اور مَا أَكُمْ ذَرْف قائم قام خبر یا خبر کہلیں اس کو وَهُوَ مَا أَكُمْ اور وَهُوَ تمہارے ساتھ ہے اَيْنَا مَا كُنْتُمْ اب یہ كُنْتُمْ ابھی ہم نے پڑھنا ہے یعنی آیت میں اس سے لکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلیں کہ کچھ چیزیں ابھی ہم نے پڑھنی ہیں اَيْنَا مَا كُنْتُمْ جَهَاں بھی تم ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہو جائے کیونکہ مانی ہے کہ وہ واقعی تقوی کے مقام پر پہنچ جاتا ہے مولانا تقوی کی دیفنیشن کر رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے تقوی کے تین لیولز ہیں ایک لیول یہ ہے تقوی کے بنیادی مانا ہوتے ہیں چھوڑ دینا بچنا اس میں پہلا لیول نے بیان کیا تقوی کا یہ ہے کہ انسان توحید پر آ جائے شرک کو چھوڑ دے یہ تقوی کا بنیادی لیول ہے دوسرا لیول تقوی کا یہ ہے کہ انسان بناہوں کو چھوڑ دے شرک سے بچنا بناہوں سے بچنا یہ تقوی کا دوسرا لیول ہے اور تقوی کا جو تیسرا لیول ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت ہی احساس رہے کہ اللہ اس کے ساتھ اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو احسان والی حدیث میں بیان فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ مل احسانو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو اللہ کی بندگی ایسے کرے جیسے کہ تو اس کو دیکھتا ہے فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ کہ یہ کیفیت آسان کام نہیں ہے تو کم از کم یہ تو ضرور ہونے چاہیے کہ وہ تجھ کو دیکھتا ہے یہ دوسری روایت میں الفاظ ہے تو اللہ کیلئے عمل اس طرح کرے گویا کہ تو اس کو دیکھتا ہے فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ تیسری روایت میں الفاظ ہے تو اللہ سے ڈرے اس طرح گویا کہ تو اس کو دیکھتا ہے فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ تو احساس ہونا چاہیے کہ وہ تجھ کو دیکھتا ہے وَهُوَ مَاكُمْ أَيْنَا مَاكُنْتُمْ وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لئے نکلے تھے تو غار والا واقعہ آپ سب کے علم میں ہے اب وہ کیا کیفیت تھی آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ اگر ذرا سا اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیں تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے تو کیا فرمایتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ درمت اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا اللہ ہمارے ساتھ ہے یعنی یہ احساس آپ کے اندر پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر دیکھئے کہ آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلیاں آتی ہیں یہ احساس پر اندر پیدا کرنے کوشش کریں اللہ تعالیٰ میرے اندر بھی احساس پیدا کریں وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير ساتھا جملہ لے آئیں کیونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے کلام الملوکی ملوک الکلام بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے عربی غرب المثل ہے جو حقیقی بادشاہ اس کا کلام ہے بھی معمولی بات نہیں ہے اور خطاب ان سے ہو رہا تھا جنہیں ناز تھا اپنی زبان پر وَاللَّهُ اور اللہ بَصِيرٌ دیکھنے والا ہے اب یہ با سعاد را مادہ دیکھنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ بھی عام طور پر پریپوسیشن کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا لیکن جب اس طرح کسی کے استعمال ہوتے ہیں بَصِيرٌ وغیرہ تو اس وقت یہ با کے ساتھ استعمال ہو جاتا ہے وہ دیکھنے والا ہے کس کو بِمَا تَعْمَلُونَ اب بِمَا تَعْمَلُونَ کو بھی ذرا کھول لیں تَعْمَلُونَ 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 وَاوْنُونَ آپ کے اس سیکھے کا حصہ ہو گیا اُونَا کی ساؤنڈ ہے دو جگہ پر آتی ہے کہاں پر جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر میں جمع مذکر غائب میں یا آتی ہے علامت مذہارے اور جمع مذکر حاضر میں تَعْمَلُونَ تو یہاں کونسی علامت آ رہی ہے تَعْمَلُونَ تو یہ کونسا سیگھا ہوا ہے جمع مذکر حاضر کا تَعْمَلُونَ مادہ کیا نکلا اَن مِمْ لَام ٹھیک ہے اب اَن مِمْ لَام مادے کو دیکھتے ہیں اَن کلمہ کونسی میں مِم اَن کلمہ مِم ہے اَن کلمہ اَن نہیں ہے مِم ہے اس کی حرکت کونسی ہے زبر زبر کی دو باب ہے فَتَحْ يَفْتَحُ سَمِنَ اب یا تو آپ کو ماضی کا سیخہ مل جے کوئی ایک پہچان اس کی میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں گرامر کے احتبار سے کہ باب فَتَحْ يَفْتَحُ کی ایک خصوصیت ہے اور وہ حروف پر مشتمل خصوصیت ہے خصوصیت یہ ہے کہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ چانسز اس بات کی ہوتے ہیں کہ باب فَتَحْ يَفْتَحُ میں اَن کلمہ یا لام کلمہ تین کلمہ آتے ہیں نا فَا اَن لام میں ہر لکھ دیتا ہوں کلیر کر دیتا ہوں فَا اَن لام اَن یا لام کلمہ اس جگہ پر حروف حلقی میں سے کوئی نہ کوئی حرف ضرور موجود ہوتا ہے ابھی ایک نیا ٹاپک سامنے آ گیا حروف حلقی یہ حروف حلقی کون سے ہیں یہ وہ حروف ہیں جو حلق سے نکلتے ہیں حلق سے اب کون سے حروف نکلتے ہیں یہ چھے حروف ہیں ٹوٹل حمزہ ہا عین ہا یہ چھے حروف ہیں جو حروف حلقی کہلاتی ہے حمزہ ہا عین ہا و عین خا تو بافتہ یفتہ حقوق حصوصیت ہے کہ آپ کو عین یا لام کلمہ کی جگہ پر حروف حلقی میں سے کوئی نہ کوئی حرف ضرور ملے گا ٹھیک لیکن آپ دیکھیں یہاں مل رہے آپ کو نہیں مل رہا نا نہیں مل رہا نا تو یہ سمیہ یسم ہوگی لیکن ایسا 99.9% چانس ہے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر آپ کو حرف حلقی مل جائے لیکن اس کے باوجود ہو بافتہ یفتہ ہو نہ ہو ایسی possibility بھی ہے اس لیے آپ کو میں نے پہلے دن بتایا تھا کہ آپ جب بھی کوئی قائدہ پڑھیں گے عربی زبان کا تو اس قائدے کی exception کی کھڑکی آپ نے ذہن میں ضرور پڑی رکھنی ہے ٹھیک ہے exceptions are there تو میں نے ان آیات میں ان تینوں combination جو آپ کے سامنے رکھے ہیں اس کو بھی explain کر دیا میں امید کرتا ہوں کہ باتیں آپ یاد رکھیں گے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو help کریں گے انشاءاللہ اور خاص طور پر وہ لوگ جو واقعی اس mission کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے بلکہ انہوں نے کیا کرنا ہے اپنے آپ کو پیش کریں اللہ کے سامنے کہ اللہ تعالی ہم سے کوئی کام لے لے بات ہے اصل خواہش کی اب خواہش کر کے تو دیکھیں کہ اللہ آپ سے اپنے دین کے لئے کوئی کام لے اور پھر اپنے کلام کے لئے کوئی کام لے یعنی آپ سے تصور کریں کہ اللہ کا کلام پڑھایا جا رہا ہو پڑھا جا رہا ہو سمجھا جا رہا ہو سمجھایا جا رہا ہو تو اللہ تعالی ہم کتنی خوشی ہوتی ہو تصور کریں یعنی میرے نوٹس ہیں صرف کہ جب میں آپ لوگوں کو پڑھتے دیکھتا ہوں تو مجھے اندر ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے کہ میرے نوٹس پڑھے جا رہے ہیں اللہ کی شان یعنی اربی گرامر سیکھنے کے لئے لوگ میرے نوٹس پڑھ رہے ہیں یا میرے نوٹس پتہ نہیں کہاں کہاں پر جا رہے ہیں اقبال کا کلام پڑھا جاتا ہے سیکھا جاتا ہے بقاعدہ اس کی کلاسز لگتی ہیں کلام اقبال کے لئے اور یہ اللہ کا کلام جو ہے وہ پڑھا جائے سیکھا جائے سکھا جائے اور پھر اس کو سیکھنے کی وجہ سے ہم اللہ کے ساتھ ایک اپنا تعلق استوار کرنے جو ہمارا مقصد ہے مقصد حقیقی ہے تو اللہ سے خواہش کریں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے حوالے سے آپ سے کوئی کام لے لیں آپ خواہش کریں گے میرا یقین ہے میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری نہ کریں لیکن مانیئے جب بھی جائزہ میں لیتا ہوں اپنا تو مجھے ہمیشہ اپنے اندر ہی کمی محسوس ہوتی ہے نہ تو ہمیں مانگنا آتا ہے اس سے اور نہ ہم اس کے لئے کوشش کرتے ہیں جتنی کوشش ہم اس چیز کے لئے کرتے ہیں جو ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے تیہ کر دیا گیا ہے ہمارے لیے اس کے لئے ہم اپنے بہترین اوقات صرف کرتے ہیں اپنی بہترین صلاحیت صرف کرتے ہیں اور جو بچا خوشا وقت باسی طبیعت بورنگ اوقات وہ ہم خواہش کرتے ہیں کہ دین کے لئے ہم لگا دیں اور پھر رونا سب کا ایک ہی ہوتا ہے کہ دین ہمارا ترقی نہیں کر رہا دین کیسے ترقی کرے گا ہم اپنے عالی ذہن ہمیں سے جو بھی یہاں پر بچوں والے بیٹھے ہیں اگر وہ اپنے بچوں پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی بچا ایسا ذہین ہے اور اس کے بارے میں ان کی پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ وہ اسے کوئی دنیاوی طور پر ٹاپ کا انسان بنانا چاہیں گے کوئی ڈاکٹر بنانا چاہے گا کوئی انجینئر بنانا چاہے گا کوئی کمپیوٹر کا دور ہے اس فیڈ میں لانا چاہے گا کوئی کچھ بنانا چاہے گا کتنے لوگوں کے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا یہ ذہین بچہ جو ہے وہ عالم دین بنے ہیں تو یہ خواہش جب تک ہم اپنے طرز عمل کو اس نہیج پر نہیں لائیں گے پہ رکھے گا یہ ہمارا دین ترقی نہیں کرے گا یہ ہی لے گا قربانی مانگتا ہے دین ذہن میں لگے گا دنیا کمانے کے لئے آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے اپنی نیندیں حرام کرنی پڑتی ہے اپنا حرام طبیعت بھی خراب ہو تو آپ جوہ پہ جاتے ہیں اپنی دکان کھولتے ہیں نیند جتنی مرضی ہے سہی رات کے جاگے ہوں آپ دکان پہ جائیں گے آفیس جائیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو ہمارا سلسلہ نہیں چلنا لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے ہم بہتی طور پہ ریلیکسیشن اس کو avail کرتے ہیں کہ چلیں کوئی بات نہیں یہ کر لیں تو یہ سب باتیں مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کرے آپ میں سے کچھ لوگوں کو اللہ احمد دیں اور وہ یہاں پر آئے میری جگہ مجھ سے اچھا کام کریں اور میرے لئے بھی اور پھر اپنے لئے بھی صدقہ جاری ہے جو اپنے واللہ بما تعملونا بصیر اور اس پھر ردم کو اس خوبصورتی کو قائم کرنے کے لئے واللہ بصیر بما تعملونا کو جو ہے وہ اس طریقے سے بیان کر دیا اب یہ ما تعملونا ما استفامیہ تم کیا کرتے ہو یا ما موصولہ جو تم کرتے ہو اور یہاں پر وہ موصولہ کے طور پر استعمال ہوئے کیونکہ ما استفامیہ اور من استفامیہ موصولہ کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں یا تو اس میں موصول اللذی وہ پورا گروپ پورا چارڈ استعمال ہوگا اس میں موصولہ کے طور پر یا پھر ما یا من یہ اسما جو ہے اسما استفام موصولہ کے طور پر استعمال ہوں گے لَهُو مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان و زمین کی باشاہت اسی کی اسی کی اس ہی کی ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں قائم مقام خبر آپ کا مقدم کر دیا گیا اسی کی ہے آسمان و زمین کی باشاہت وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اب آپ دیکھ رہے ہیں علامت مزارعہ آپ کی تا ہے لیکن پیش آرہی ہے یہ جو آپ کے سامنے کومبینیشنز لکھے میں علامت مزارعہ کہیں بھی آپ کی پیش والی نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ یفعلو والا وزن ہے اور یفعلو کا وزن کونسا ہے یہ مزارعہ مجبول کا وزن ہے مادہ نکل جائے گا آپ کا مادہ کلیر ہو جاتا ہے مادہ کیا بنتا ہے را جیم آئین ٹھیک ہے اس کو ڈکشنری آپ کی مدد کرے گی میں تھوڑی سی مدد کرتا ہوں آپ کی باب دعات سے استعمال ہوتا ہے کیا بنے گا اس کا ماضی مزارعہ بنا دیں را جا یر جیو ورابا یزربو را جا یر جیو را جا یر جیو کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا یا لوٹانا اس کے دونوں معنی ذہن میں رکھئے گا لوٹنا یا لوٹانا اچھا آپ دیکھیں لوٹنا فیل لازم ہے اور لوٹانا فیل متعدی ہے ایسی ہے نا میں لوٹا لازم میں نے کتاب لوٹائی متعدی تو ذہن میں ایک سوال تو نہیں پیدا ہو رہا ہے کہ یہ کیا بات تو ایک ہی فیل جائے وہ لازم بھی استعمال ہو رہا ہے متعدی بھی استعمال ہو رہا ہے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہے اگر ہو رہا ہے تو بہت انگریزی پڑی ہے آپ نے انگریزی میں آپ اکثر اس طرح کرتے ہیں برڈز فلائی کیا ترجمہ کرتے ہیں پرندے اڑتے ہیں ٹھیک ہے بوائز فلائی کائٹس کیا ترجمہ کرتے ہیں لڑکے پتنگے اڑاتے ہیں اب اڑتے اور اڑاتے یہ دونوں لازم اور متعدی نہیں اڑنا ایک لازم فیل ہے اس کے لئے بھی آپ انگریزی میں پر فلائی یوز کر رہے ہیں اڑانا ایک متعدی فیل ہے اس کے لئے بھی آپ لائی وڈیوز کر رہے ہیں انگریزی میں جب ہو سکتا ہے تو عربی میں کیوں نہیں ہو سکتا تو رجا یرجیو یہ لوٹنا یا لوٹانا دونوں معنی میں استعمال ہوگا اب پوائنٹ جو اے نوٹ کرنے والا وہ یہ ہے کہ جو مجھول بنتا ہے وہ ہمیشہ متعدی سے بنتا ہے ٹھیک ہے اس لئے تُر جاؤ یہ لوٹانا کے معنی میں استعمال ہوگا یہاں کلیر علامت مزارے تا ہے اب یہ سیخے کے ادبار سے آپ دیکھیں یو فلو کے وزن پر ہم نے اس مادے کو ڈالا تو یہ یرجیو ترجیو ترجیو ارجیو نرجیو اور سوہن پوری کردان آپ کر سکتے ہیں صرف ترجیو کے دو جگہ پر آپ کو سیکھیں نظر آئیں گے ترجیو واحد مونس غائب کا سیکھا اور ترجیو واحد مذکر حاضر کا سیکھا ایسی ہے نا اب فیصلہ کرنا کہ یہ واحد مونس غائب کا سیکھا ہے یا واحد مذکر حاضر کا سیکھا ہے وہ آپ کو پتا چل رہا ہے الامورو سے امرن کام اس کی جمع امورن جمع مقصر جمع مقصر جب استعمال ہوتی ہے غیر آقل کی تو اس کے لئے فیل مونس استعمال ہوتا ہے تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ آپ کا واحد مونس غائب کا سیکھا ہے اور الامورو کیا ہوا نائب الفائل یعنی وَتُرْجَعُ الْأُمُورُ اور تمام کام لٹائے جاتے ہیں اللہ کی طرف تمام معاملات اللہ کی طرف لٹائے جاتے ہیں اب زور دینے کے لئے ٹھیک ہے یا اس خوبصورتی کو برکرہ رکھنے کے لئے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اگر زور دینے کے لئے ترجمہ کریں گے اور اللہ کی طرف تمام کام تمام معاملات لٹائے جاتے ہیں تو یہ تھی جی سورة الحدید کی تین آیات میں نے کوشش کی ہے کہ تین آیات میں ہمارے جو سلاسی مجرد کے ابواب ہیں اس کا بھی ہلکا سا ایک تاروخ آپ کے سامنے آجائے اس پریکٹس آجائے یہ جو تین کمبینیشنز کے حوالے سے میں نے آپ کو باتیں بتائیں ہیں ان کو بلیز ذہن میں لازمی رکھے گا آپ دیکھیں گے یہ ہر گروپ کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہے جس وجہ سے آپ باب کو پہچان پائیں گے یہ جو گروپ ہے آپ کا ناصرہ ینسرو کروما یا کروما کروما یا کروما سے ہمیشہ لازم افعال استعمال ہوتے ہیں تو اگر کوئی فعل متدی ہے تو دیفنیٹلی وہ کروما یا کروما سے نہیں ہوگا ایک حضرت یہ نکل آیا یہ دوسرا گروپ ہے فتح یفتہو سمیہ اسمہو این کلمہ زبروالا اس میں فتح یفتہو کی ایک حرف کے اعتبار سے خاصیت ہے کہ اس باب میں این یا لام کلمہ کی جگہ پر آپ کو روح حلقی میں سے کوئی نہ کوئی حرف ضرور ملے گا اور ایسا نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ چانس ہے وہ تھوڑی سی جو ہم نے گنجائے چھوڑی ہے وہ ایکسپشن کے لئے چھوڑی ہے اور جو تیسا گروپ ہے آپ کا ضرور با یادربو حاسیبہ یاسیبو اس میں میکسیمم افعال آپ کے ضرور با یادربو سے آتے ہیں گنتی کے افعال ہے جو حاسیبہ یاسیبو سے استعمال ہوگی کلیر ہو گیا جی؟ رحمد اللہ کافی اس حوالے سے کام ہو گیا آپ دیکھیں کہ اس میں یہ جو یلی جو ورڈ استعمال ہوئے ہیں ہمارا یا پھر یہ کنتم کنتم میرا خیال ہے یہ دو چیزیں ہیں یا یہ استواح آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک لفظ آپ کو ملے گا یہ چیزیں ہیں جو ابھی ہم نے پڑھنی ہیں تو قرآن مجید کا ما شاء اللہ اتنا حصہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے اگر اتنا آنا شروع ہو گیا ہے تو انشاءاللہ مزید بھی آ سکتا ہے اللہ تعالی سے دعا ضرور مانگتے رہیں انشاءاللہ دعا کے حوالے سے اب آج کے لیکچر کو ختم کرنے کے لیے صرف دو دعائیں میں آپ کو مسلم دعائیں کریمیٹیکلی یہاں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس امید پہ کہ انشاءاللہ ان سب باتوں کو اب آپ کے حوالے سے آپ سامنے رکھتے ہوئے میری بدد کریں گے انشاءاللہ سین حمزہ لام مادہ ہے میرے پاس باب ہے میرا فاہ مادہ اور باب آتے ہی فوری دور پر جو آپ نے کام کرنا ہے آپ کی پریکٹس ہونی چاہیے اس کا ماضی اور مزارے کا پہلا پہلے سکھا بنا کر آپ رفتے اندر کیا ہوگا ہو سعاللہ سعاللہ یس بل سعاللہ سعاللہ ٹھیک ہے اس کو پھر لکھنے کا انداز آپ کو مختلف مل سکتا ہے جیسے سعاللہ کو ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں سعاللہ 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 سے آپ گردان کر سکتے ہیں جو ہم نے دو طریقے اختیار کی ہیں اگردان یاد کرنے کے وہ آپ کے سامنے آگے سالہ یسالو اس کے معنی ہوتے ہیں سوال کرنا سالہ یا سلو سوال کرنا پھر سوال کرنا کے بھی دو معنی ہوتے ہیں سوال کرنا کے ایک معنی ہوتے ہیں مانگنا ایسے ہی نا اور ایک معنی ہوتے ہیں پوچھنا استاد نے کلاس سے سوال کیا تو آپ کو فرطور پر سمجھ جائے گا کہ اس نے کچھ پوچھا فقیر نے گاڑی والے سے سوال کیا وہ پوچھ نہیں رہا فقیر وہ مانگ رہا ہے تو یہ آپ کو پتا چلے گا کانٹیکس بتائے گا کہاں پر مانگنا کے معنی میں استعمال ہو گیا ہے کہاں پر پوچھنا کے معنی میں استعمال ہو گیا ہے اچھا سوال کرنا کیا مانی چاہے مانگنا ہو یا پوچھنا ہو دونوں صورتوں میں اس فیل کے دو دو مفہول استعمال ہوتے ہیں مانگنا جس سے مانگا جائے ہیں آپ کسی سے مانگتے ہیں ایسے ہیں اور ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور دوسرا مفہول ہوگا جو چیز مانگی جائے یہ دو مفہول ہوں گے اس فیل کے جب یہ مانگنا کے معنی میں آتا ہے جو چیز مانگتے ہیں میں تم سب سے کوئی مال نہیں مانگتا یکران مزید کی ایک آیت کا اردو ٹرانسلیشن ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کو اب ہم عربیق میں ٹرانسلیٹ کریں گے اور ہر نبی نے اپنی قوم سے ایک کہا ہے کہ میری قوم میں جو کام کر رہا ہوں اللہ کا دین تم تک پہنچا رہا ہوں اس پر میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا کوئی عجر نہیں مانگتا میرا عجر اللہ کے سامنے میں تم سب سے کوئی مال نہیں مانگتا آپ دیکھیں اس میں آپ دیکھیں فائل کون ہے میں فیل مانگنا اب جس سے مانگا جا رہا ہے یہ آپ کا مفہول نمبر بننے اور جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ مفہول نمبر دو ہے ایسے یہ نا تو جو میں نے آپ سے بات کیا ہے کہ سوال کرنا مانگنا کے معنی میں آئے گا تو دو مفہول ریکوائر کرے گا جس سے مانگا جائے اور جو چیز مانگی جائے میں تم سب سے کوئی مال نہیں مانگتا اور ایڈ کر لیتا ہوں آگے اس پر اس پر یعنی اس کام پر اور یہ اس پر مطالقے فیل ہو گیا آپ کا چار مجرور ہو گیا نا پر کے لیے آپ روح جار استعمال کرتے ہیں نا پر آن ایٹ اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا اچھا جی اب یہ آپ کا مطالقے فیل ہو گیا اب اگلی بار نوٹ کریں جو پہلا مفہول ہوتا ہے وہ تو ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے ویڈاوٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی پریپوزیشن نہیں لگتی کلیر اس لیے ترجمہ کر لیتے ہیں اب یہ نہیں بیچ میں آرہا ہے اس کا مطالق ہے نیگٹیو جملہ ہے پہلے اس کو نیگٹیو ہم نہیں بناتے ہیں نیگٹیو بنانے کے لیے تمہیں پتا ہے کہ مزارے کی شروع میں لا لگا دیں گے وہ نیگٹیو بنجے گا پہلے ہم اس کو سادہ ٹرانسلیشن اس کی کر لیتے ہیں جملہ تو صحیح نہیں بنتا لیکن ٹرانسلیٹ اسے بحال کر لیتے ہیں میں تم سب سے مانگتا ہوں میں تم سب سے مانگتا ہوں اب میں مانگتا ہوں پہلے آئیں فائل اور فیل دو حصے اس کے بنیاد سے ہم نے شروع کیا تھا میں مانگتا ہوں یہ فیل ماضی ہے مزارے مزارے ہے میں مانگتا ہوں کون سا سیغھا ہوگا ہمارا واحد متقلم کا سیغھا ہوگا نا تسالو تسالو اسالو میں مانگتا ہوں میں تم سب سے مانگتا ہوں مفہول لیا ہے پہلا مفہول کون حالتی ہے سمیہ آتا ہے نا اسالو کون اب یہ بڑا عجیب سا لگ رہا ہے مجھے کہ میں تم سب سے مانگتا ہوں اسے ابھی نیگٹیف کر لیں میں تم سب سے نہیں مانگتا لا اسالوکم اب دوسرا مفہول دوسرا مفہول دو طریقے سے آتا ہے ڈائریکٹ بھی آتا ہے وداوٹ پریپوزیشن بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے یا من کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے ڈائریکٹ بھی آتا ہے وداوٹ پریپوزیشن بھی استعمال ہوگا یا من کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی استعمال ہوگا اس کی اگزیمپل بھی آپ کو میں ابھی دوں گا اب کوئی مال اب یہ کوئی کس کو شو کر رہا ہے مکرہ کو تو مفہول دوسرا ہے وداوٹ پریپوزیشن استعمال کریں مال کی عربی کیا ہوتی ہے مالن اس کو حالت نصب میں لے کے جائیں مالن لا اسعلوکم مالن میں تم سے کوئی مال نہیں مانتا اس پر اس پر کہہ لگے گا علیہی علیہی یہ تھی ہماری نورمل ترتیب ان قرآن مجید میں حضرت نور علیہ السلام کے الفاظ جو بیان کیے گئے ہیں سورہ حود میں وہ صرف علیہی جو ہے وہ یہاں پر استعمال کیا گیا لا اسعلوکم علیہی مالن میں تم سے نہیں مانگتا اس پر کچھ مال ان اجریہ اللہ علیہی یہ دیکھیں ان اور اللہ یہ آپ کو یاد ہوگا جب بسم پڑھاتا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لا الا ما الا ان الا یہ کمبینیشن استعمال ہوتا ہے یہ تینوں نفی کے حروف ہیں ما لا اور ان اور یہ کلامیں زور پیدا کرنے کے لئے نہیں ہے اجری میرا اجر اجری اور یائے متقلنے پر دوسری علامت زبر بھی آتی ہے نا تو وہ یہاں پاکی گئی ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر اللہ مگر اللہ اللہ کے ذمہ مراد گیا ہے میرا اجر تو اللہ کی ذمہ ہے اللہ مجھے اجر دے گا اس کا آپ لوگ نے مجھے کیا اجر دینے تو یہ دوسرے مفہول کی ایکزمبل تھی without preposition اللہ تعالیٰ سبحانک اللہ مو ابھی ہم دے گا نشدو اللہ الہ الا انتا تغفیروں کا منتو مو ابھی